دمکا کیمہ دمکا کیمہ دمکا کیمہ اسلام علیکم مکدس سے رشتو اللہ زجل دمکا کیمہ دمکا کیمہ دمکا کیمہ چکن کیمہ بیف یا مٹن چکن دمکا کیمہ اور چکن چکن دمکا کیمہ دمکا کیمہ 2 ٹی بل سپن بڑھ پیسٹ درکلسن کا پیسٹ ہے یہ ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ دیگر کرمکا کاما نان کے ساتھ کریں دام کمان کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ پیسٹ ہوتا ہے جس طرح کے گولہ کباب ہوتا ہے میں نے 2 chps میں یہ دیگر پیسٹ ہے میں نے 2 chps میں ہے دیگر پیسٹ ہے 1 chps میں یہ ہلتی پاورڈر ڈال دیں گے اور 1 chps کے بعد دہی ہے ایک پیالی دہی ڈال دیں آپ اس کو تقریباً ہم آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن پر لگائیں گے تاکہ اچھی سے یہ میرینیٹ ہو جائے نمک میں نے جب جنگر گرلک کو پیسا تھا تو میں نے ون ٹیبل سپون اس میں ڈالا تھا آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیے گا ابویس یہ دیکھ لیں بلیک چنے ہیں وہ ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں خشکاش ہے اور چار سے پانچ عدد ہری لائچی ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون زیرا ہے اس کو میں نے یہ دیکھ لیں پیس لیا ہے اب یہ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ اس میں بھونے وے کالے چنے خشکاش ہری لائچی اور زیرا اس کا میں نے اس طرح پاورڈر بنا لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اس میں اب اچھی طرح اس کی کریں گے اسی طرح میرینیشن پر لگا کر چھوڑ دوں گی اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر کے اور میرینیشن کریں گے اس کو اچھی طرح تاکہ ازبردست سے فلیور آ جائیں اس کے اندر دیکھ لیں اب میں نے کڑھائی رکھ لی ہے مکھن ہے یہ ڈال دیں گے اور مکھن کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا اس میں آئل ڈالوں گی تھوڑا سا آئل ڈالوں گی تاکہ یہ مکھن کے ساتھ ہی دیکھ لیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریباً مکھن کو ہم چھوڑ دیں بٹر کو تو یہ جل جاتا ہے بہت جلدی تو اس طرح سے آپ نے بھی اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال دینا ہے اب میں اس میں یہ ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو میرینیشن پر لگایا یہ ڈال دیتے ہیں بس کچھ نہیں کرنا یہ دیکھیں سیمپل طریقہ آپ نے میرینیشن پر لگائیں اور اس کے بعد آپ نے صرف مکھن کے ساتھ اور آئل کے ساتھ اس کو اچھے دیتے ہیں بھوننا ہے اور بہت ہی ویس یہ جلدی بن جانے والی ریسپی ہے اگر آپ کے گھر میں گیسٹ وغیرہ آ رہے ہیں تو آپ اسے ایک دن پہلے بھی مسالہ وغیرہ لگا کر رکھ سکتے ہیں اور میں اکثر کیا کرتی ہوں گھر میں منگوا کر چکن اور پھر میں بانلس کو الگ کرتی ہوں گھر میں منگوا کر چکن اس کے سینے کے پیس منگوا لیں آپ اس سے پھر گھر میں الائدہ کریں اگر آپ دکان والے کو بولیں تو وہ پھر پتہ نہیں سی سے وہ لوگ پھر بنا کر نہیں دیتے ہیں تو پھر جو بھی آئے بیچ میں پیس پاس کے آپ کو کیمہ بنا کر دیتے ہیں تو اس سے پھر دل جو ہے نا ہے سیٹیفائی نہیں ہوتا تو اس طرح سے منگوا لیں اور پھر اسپینسیف بھی ہوتا ہے بانلس چکن اسپینسیف ہوتا ہے بہت جلدی کھک ہو جائے دہی ڈالاوے ہم نے اس میں تو دہی کے پانی میں یہ اچھی طرح سے کھک ہو جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے میں اس پہ کور لگاتی ہوں اس میں لائر فان رو ہوں تھوڑی دیر کے لیے کور لگائیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو کور لگایا ہے پیدا کہ اس کا دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور ہمارا چکر اچھی طرح سے گل جائے اس میں لائر فان رو ہوں جی بیس یہ دیکھ لیں تقریباً میں پانچ منٹ کے بعد آپ کو یہ کنڈیشن دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں چکن نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اور گہی کا بھی پانی تھا یہ دیکھیں ابھی اس میں ہے یہ پانی تو پھر میں مزید اس پہ کور لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں کیمہ میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا سا یہ بنایا تھا زیادہ اس کو میں نے باریک نہیں کیا تھا یہ دیکھیں موٹا موٹا سا کیمہ ہے دوسری سائٹ پہ دیکھ لیں کوئلہ سلگنے کے لئے رکھا ہوا ہے اس کو سموک لگائیں گے اس میں لائرہ پان راہیم دیکھ لیں کافی حد تک اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اس کیمے کا بلکل فلیور ایسے آئے گا جیسے آپ گولا کباب کھاتے ہیں انشاءاللہ وہی فلیور ہوگا اور یہ بہت زیادہ تیسٹی بند ہے جھٹ پٹ سے ریڈی ہونے والی یہ ریسپی ہے اگر گیسٹ وغیرہ آجائیں گھر میں یا پغرام ہو کسی دعوت وغیرہ کا تو آپ ایک دن پہلے اس طرح میری نیشن پر لگائیں گے تو بہت زیادہ اچھا سا فلیور ہے پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اسی کے ساتھ ڈال دیتے ہیں چکن ہے جلدی کل جاتی ہے یہ دیکھیں ہری مرچے ہیں میں نے جونیل کٹنگ میں کٹ کیوئی اور تھوڑا سا یہ ہرا دھنیا ہے یہ ڈال کر تھوڑا سا ہم اس کو مکس کریں گے تو بھی اس کے دیکھیں کیمہ ہمارا دن ہو چکا ہے ایک کیسی بھی سکتے ہیں جب ہم چکا ہے اس کے ساتھ دیکھیں اس طرح سے جیسے آپ اوائل ڈالیں گے نا تو اس میں سموک بننا شروع ہو جائے گا اور جلدی سے اپنے اوپر کور رکھ دینا ہے تو بڑا زبردست سا جس طرح سے ہم لوگ باربیکیو کھاتے ہیں باہر سے منگواتے ہیں آپ لوگ تو اتنا اسپینسیف بھی ہوتا ہے تو کافی اسپینسیس ہوتی ہے یہ ڈش تو آپ گھر میں اس طرح سے بنا لیں ایک تو آپ کی آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ آپ نے صاف سترے ماحول میں بنایا ہے دوسرا کہ یہ آپ کو اسپینسیف بھی نہیں پڑے گا اس کو تقریباً 3-4 منٹ کے لیے اسی طرح سے میں رکھوں گی تاکہ اچھا سا اس میں باربیکیو کا سموک کا فلیور آجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیس یہ دیکھ لیں سارا سموک ختم ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کوئلے کو ہم اس کی ڈش آؤٹ کریں گے مکسنگ کر لیتے ہیں اچھے طرح سے تاکہ سموک کا فلیور آجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا زبردست سا یہ بنا ہے ہم نے ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے اور میں نے یہ دیکھ لیں ہرے دھنیے کے ساتھ اس کو گارنش کیا ہے ایک یہ ریڈ چلی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے بیچ میں رکھ دیتے ہیں تو بڑے زبردست سا یہ کلر کنگلیشن بہت زیادہ ٹیسٹی تو بہت زیادہ بیوس یہ ٹیسٹی بنا ہے تو آپ اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں بھی بنا سکتے ہیں تو پلیس آپ اس 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 ٹائل میں بنایئے گا تو بہت زیادہ بیسے ضرور ٹرائی کیجئے گا انجوائی کیجئے گا اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت رکھئے گا اپنا ریسان سولے کی وفاتوں ملیں گے آپ سے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ